بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ناظرین رمضان آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو رمضان مبارک شروع ہو چکا ہو ناظرین بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ زندگی کی یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جیسے آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکیں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر سکیں اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اپنے ایمان کو آپ تازہ کر سکیں مضبوط کر سکیں اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ عبادت کر کے میرے مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ اپنی بخشش کا باعث پان جائیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سوار لیجئے اور ناظرین یہ موقع اللہ رب العزت گیارہ مہینے کے بعد رمضان المبارک میں عطا فرماتا ہے باقی بھی دنوں میں اللہ رب العزت دعائیں سنتا ہے ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب رب العزت نے تحیہ کر لیا ہے کہ سب کے سب بخشے جائیں تو اچھا ہے شیطانوں کو بند کر دو دوزخ کے دروازے بند کر دو یہ سارا کچھ رمضان میں ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنت کے لیے اپنی تیاری کر سکیں تو ناظرین اگر ہم لوگ رمضان بھی ایسے ہی گزار دیں جیسے باقی دن ہوتے ہیں وہی ڈرامے فلمیں ٹک ٹاک فیس بک وغیرہ سب کچھ سب کچھ تو یقین کیجئے کہ آپ یہ لمحات کھو دیں گے ان لمحوں کو کیش کرنا ہے ان لمحوں کو ایسے کیش کرنا ہے کہ آپ اس رمضان رب العزت کو ایسا راضی کر لیں کہ آپ واقعی اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے اور آپ کو بھی پتہ چال جائے کہ رب تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یہاں روزہ آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے وہاں پر ہر چیز سے منع بھی تو آپ کو ٹریننگ کرواتا ہے یہ ایک بقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے انسان کی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں وہ میں ہے اب بتا چکا ہوں پرانے ویڈیوز میں آپ نہیں تو ناظرین اس رمضان ہمارے چینل نے یہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ ایک ہماری کوشش ہے اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیاب کرے آمین کہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ ذکر اذکار دیا کریں گے یہ ذکر اذکار ایسے ہوں گے کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں گے ہم آپ کو یہ ذکر اذکار بدل بدل کے دیں گے تیس دنوں میں تیس ہم انشاءاللہ بزدللہ تعالی وظائف کروائیں گے ڈیلی کی بنیاد پر کوئی بڑے وظائف بھی نہیں کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے ہمارے اس چینل کی روحانی محفل کو ہم نے وظائف پیش کرتے رہتے ہیں وہ چند لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن اس چینل کی ایک بڑی تعداد جو لاکھ میں ہے لاکھ سے بھی زیادہ ہے ایک لاکھ بہتر ہزار ہے ان کے لئے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو روحانی محفل میں نہیں آتے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے دن آتے رہیں گے ڈرامے ہوتے رہیں گے چلتا رہے گا سب کو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں فیس بک پہ جناب جی آتے رہیں گے پوسٹیں ٹک ٹاک چلتے رہیں گے سب کچھ رہیں گے لیکن یہ دن اللہ نہ کرے کہ یہ رمضان کہیں کسی کی زندگی کا اگر آخری رمضان ہو گیا اور اس نے بخشش نہ کروا کروا سکا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تو وہ بدقسمت ٹھہرا جیسے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ عزیز جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا اس پہ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ذکر اذکار پیش کیا جا رہا ہے میری شکل کو مت دکھئے مجھے مت دکھئے میں کون ہوں آپ یہ دکھئے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں جو کچھ بتا رہا ہوں کیا یہ غلط ہے اگر غلط ہے تو بے شک مت کیجئے لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ دیکھا کیجئے کہ کون کو چھوڑے کیا بتا رہا ہے یہ دیکھا کیجئے میں آپ کی خدمت میں کچھ ذکر اذکار بتا رہا ہوں یہ پہلی رمضان کے ہیں کو اعلیٰ درجات میں انشاءاللہ دنیا اور آخد میں کر دے گا اور جو کچھ اللہ سے آپ مانگیں گے وہ بھی آپ کو عطا کر دے گا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں معاشی پریشانی ہے روپے پیسے کی بہت پریشانی ہے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے اور کتنے مسائل ہیں پڑھائیوں کے بچوں کے پیسے نہیں کتابوں کے پیسے نہیں بجلی کے بلوں کے پیسے نہیں اوپر سے گیس کے بل بھی ویسے ہی ہو گئے زندگی اتنی مہنگی ہو چکی ہے سبزی بھی خریدنے جاؤ تو ویسے ہی مہنگی گوشت تو بہت ہی دور کی بات ہو چکی ہے ناظرین انسان ہم لوگ پاکستان میں کیسے گزارہ کار رہے ہیں ظاہر ہے کہ بہت یعنی بہت ہی غربت کی لائن سے بھی نیچے ہم آ چکے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ناظرین ہم کہیں کدھر جائیں گے دینے والا تو اللہ ہے وہ اللہ اگر ہم یورپ میں جاتے ہیں تو وہ اللہ دیتا ہے تو وہ اللہ تو پاکستان میں بھی دے گا بس آپ اپنی جگہ پر میند کریں اور اللہ رب العزت سے اس میں بھرکتیں مانگیں رحمتیں مانگیں کہ اللہ رب العزت اس میں رحمتیں اور بھرکتیں عطا فرمائے آپ تھوڑا کم آ رہے ہیں زیادہ کم آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا اگر میرے رب نے آپ کے رزق میں بھر کر ڈان دی تو ہم انشاءاللہ جو پہلا روزہ ہے پہلا رمضان ہم خاص ذکر دینے جا رہے ہیں اگر یہ کوئی بندہ پہلی رمضان کی وجہے بھیج کے رمضان میں بھی کسی بھی روزے میں دیکھتا ہے وہ بھی یہ ذکر کریں انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اللہ رب العزت اس سے بھی راضی ہو جائے گا یہ بڑے خاص ذکار ہیں جو دی رہا ہوں بہت بھاری عبادت ہے یہ لیکن زیادہ نہیں بتا رہا ناظرین سب سے پہلے ہم لوگوں کے ایمان میں جو کمی آ چکی ہیں ہمارے ایمان کافی کمزور ہو چکی ہیں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا میں مسلمان کیسے ہوتا ہے یا باقی کیسے ہوتا ہے تو ناظرین ہم ان تمام ذکر اسکار کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ ابتدا کس چیز سے اسی چیز سے جس نے ہمیں مسلمان بنایا کلمہ طیبہ جو انسان کو پاک کرتا ہے اللہ رب العزت سے ملا دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امد میں داخل کر دیتا ہے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ناظرین یہ ہم انشاءاللہ یہ ذکر اسکار کریں گے پہلی رمضان نماز فجر پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے جی یہ بیٹھ جائیں اور سو بار کلمہ طیبہ پڑھیں سو بار آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اب ایک اور آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ کیا ہے ستر بار پڑھنی ہے لکھ لیجئے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبینا بشک آپ اس کے تین حصے کرنے یا اگر ایک حصے میں پڑھیں گے تو رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبینا تو یہ آپ نے ستر بار پڑھنی ہے آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے صبح اٹھ کے یہ دعا ایک بار پڑھ لی مجھ پہ فرض ہو گیا واجب ہو گیا کہ جنت والے دن میں اس کا ہاتھ پکڑے گا اس کو جنت والے دن یعنی قیامت والے دن انشاءاللہ وہ ہمارا جنت والا دن ہی بھان جائے جو مو سے نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں ہاتھ پکڑ کے اس وقت تک جب تک اس کو میں جنت میں نہ بھیج دوں میں احرام سے نہیں بیٹھوں گا اس دعا کی ویلیو دیکھ لیجئے یہ آپ نے ستر بار پڑھنی ہے اب آپ نے کیا پڑھنا ہے تین سو بار درودیں ایک درود پڑھنا ہے وہ درود کیا ہے مختصر اللہم صلی وسلم علیہ نبینا محمد بات کلمہ طیبہ کی ہو بات اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رداء نفسہی و زینت عرشہی و مداد کلمہ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیح بتائی تھی جو انہوں نے ساری عمر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میزان میں بہت بھاری تسبیح ہے اس کے بعد آپ نے دس بار آیت القرصی پڑھنی ہے دس بار آیت القرصی تو ناظرین یہ ہیں ذکر اذکار جو آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ پہ کیسا راضی ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو مرضی اپنی مرضی سے ذکر اذکار کرنا چاہے کریں لیکن یہ انشاءاللہ رمضان کی ابتداء ایسے کریں گے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو عطا فرمائے گا اور 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 وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے قسمت ہی کھوٹی ہے یہ ذکر کریں آپ کی قسمت انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی چمک جائے گی انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی جزاکم اللہ خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ لائک سے ہی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے کہ نہیں اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں آمین یا رب العالمین برحمدکہ یا رحم الراحمین